امی خلاد رضی اللہ عنہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا جگڑ کا ٹکڑا ہوتا ہے بیٹا کیسے اپنے جسم کا خون سینج کے اس کو پالا ہوتا ہے اپنی مستقبل کی امیدیں اور عارضوں ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے کچھ روایات میں آتا ہے بیٹا اور کچھ میں آتا ہے باپ اور کچھ میں آتا ہے دونوں واللہ ایک تھا دونوں تھے باپ تھا بیٹا تھا ان کے بیٹے اور باپ کے شہادت کی خبر ملتی ہے حضرت امی خلاد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے صحابہ اکرام کی اکل دھنگ رہ جاتی ہے اور ایک ساتھی کہتے ہیں امی خلاد اس غم کے سانہے میں اس غم کی حالت میں اور ایک بیٹا ایک باپ سے محروم ہو گئی اس غم میں بھی آپ اپنا آپ اپنے چیرے کو چھپائے ہوئے ہیں آپ اپنے نکاب اور اپنے پردے کے اتمام میں ہیں بہت بڑا میسیج دیا تھا امی خلاد نے امی خلاد نے فرمایا تھا میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے اپنی حیاء نہیں کھوئی اپنی حیاء نہیں کھوئی آج آج دکھ کا لمحہ ہے انہوں نے تو حیاء نہیں کھوئی تھی آج لگتا ہے کہ ہم بحثیت قوم حیاء کو کھو نہیں حیاء کو بیچ بیٹھے ہیں ہم بحثیت قوم حیاء کا سودھا کر بیٹھے حیاء کو کوئی جمع کر کے شاید جزیرہ تول عرب میں پھینک آئے ہیں غرقات کر دیا ہم نے اپنی حیاء کو خوشیوں کے موقعیں غموں کے موقعیں خوشیوں کے موقعوں سے بڑی آزبائش ہوتے ہیں آج خوشیوں کے موقعوں پر بڑے بڑے نیکوکاروں کی حیاء کی جلباب اتر جاتی ہے چیرے کھل جاتے ہیں اپنے زد کرنے والے شہروں اور اپنی تاقید کرنے والی اور لاتوں کے سامنے سر جھک کے ہیئر سٹائل بن جاتے ہیں شادیوں پر بیاہوں پر مہندیوں پر ڈھولکیوں پر بڑے بڑے قرآن پڑھنے والوں کا ایمان پھسل جاتا ہے امی خالات کا واقعہ یاد رکھئے گا غم کی خوشی کی خوشی کی خوشی سے بہت زیادہ بڑی آزمائش اتنے بڑے غم کے سانہے کے اندر بھی اپنا پردہ نہیں کھولتی نظر آ رہی ارے مومن کون ہوتا ہے حج ڈر آ جاتا ہے برادری کیا کہے گی رشتہ دار کیا کہیں گے بیٹے کے ولی میں بھی کیسے نہیں کروں گی مومن ہے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتی وہ صرف اللہ کی ملامت کی فکر کرتی ہے یہ ہے اللہ کا خوف تمام خوفوں پر غالب ہو جانا اللہ کی رضا کا شوق باقی تمام کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ رکھنا ہے واللہ زین آمنوا شد و خبہ لیلہ یہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی برادری کو راضی کرنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو جائے اپنے شہر کی نرازگی سے بچنے کا ڈر اللہ کی نرازگی کے ڈر سے زیادہ ہو جائے اپنی برادری اپنی سہیلی اپنے عزیز و اقارب کے سوال و جواب کا خوف اللہ کے حساب کتاب اور سوال کے خوف سے ساتھا ہو جائے ام خلاد نے تو کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے اپنی خیال نہیں کھوی آج حیاء کھو چکی ہے ہماری کون خیال کا سودہ کر دیا ہم نے بیچ دیا حیاء کو سودہ نہیں کیا تو اور کیا ہے آپ دیکھیں تو صحیح آج ہماری گلیاں ہماری گوچے ہمارے سکول ہمارے کالیج ہماری یونیورسٹیز وہاں کی کیفیٹیریہ بازار جوان بچیاں وہاں تو القوائد من النساء کو کہا گیا تھا کہ تم بھی نہ اتارنا تمہارے لئے بھی بہتر ہے کہ تم نہ اتارنا جوان بچیاں اپنے بال کھولے ظلفے لہراتی فول میک اپس جیولریز چست لباس اور صرف چست کیا نی موریاں لباس پہن کر بترین چال بترین لہجوں بترین فہش گفتگو کے ساتھ اپنے جوان بھائیوں اور اپنے باپوں کے ساتھ کندے میں کندہ ملا کے کہ آج گلی کچھوں میں نظر نہیں آتی ہے یہ حیاء کا سودہ نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ بے حیائی کا بیوپار نہیں ہے تو اور کیا ہے اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان باپوں کو کہ وہ اپنی ان بیٹیوں پر یہ فہش لباس پہنی ہوئی ہے ارے قرآن نے کہہ دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل اوہیال کو جہانم کی آگ سے بچا دو ارے دنیا داری کا لباس وہ بچی پہن کے باپ کے ساتھ گندے کے ساتھ گندہ ملا کے چلتی ہے اور آج کا پڑا لکھا انٹیلیکچول سو کالڈ انٹیلیکچول باپ کہتا ہے میری بیٹی بڑی سمجھدار ہو گئی ہے میری بیٹی بڑی ترقی کر گئی ہے میری بچی اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے واضح طریقے سے حکمات جلباب کے دے دی ہے اور چیرے کے پردے کا حکم خواتین اسلام کو سمجھا دیا کیسے آیت اللباس کے حکمات دورا لیجئے اگر آپ سورہ عراف سے لے کے سورہ عذاب تک سورہ عراف سے لے کے سورہ عذاب تک سارے حکمات پھر ایک دفعہ دورائیں سب سے پہلے اللہ نے کہا تھا یا بنی آدماء لقد انزلنا علیکم لباسن یواری سواتکم و ریشا میں نے لباس نازلی اس دی کیا تھا کہ وہ تمہارے سطر کو چھپائے ہاں اور تمہارے لیے ریش بھی ہوگا تمہارے لیے سکون راحت عرام تمہاری زیب و زینت تمہاری آرائش تمہاری پہچان ان تمام چیزوں کا ذریعہ بھی ہوگا پھر اللہ نے فرمایا من حرم زینت اللہ اللہ تی آخرجا لے عبادی کس نے حرام کیا زینتیں میں تو زینتوں کو حرام نہیں کرتا اپناو کھاؤ پیو پہنو زینتیں اپنانے سے میں منع نہیں کرتا بلکہ اللہ نے فرما دیا خضو زینتکو مندہ کلی مسجد مردو تم بھی مسجد میں جانے سے پہلے اپنی زینتوں کو اپناو اور تو تم بھی اپنے دائرہ کار کے اندر اپنی زینتوں کو اپناو میں نے بنائی تمہارے لیے میں نے نکالی تمہارے لیے ریشم کو کیڑوں کو تمہارے لیے میں نے ریشم بنانے کے لیے عورتوں کو کہہ دیا سونے چاندی کی کانے بنا دی ہیتے موتی جوارات مونگے مرجان بنا دی سجو میں تمہاری سجنے کو منع نہیں کرتا لیکن کیا کرنا یہ ایک کیٹیگری ہے ان محرم رشتوں کے علاوہ نابالغ بچوں کے علاوہ تمہاری میل جول کی عورتوں کے علاوہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالی نے ساتھ ہی بتا دیا چلنا کیسے بولنا کیسے نگاہوں کو کیسے ٹائٹریٹ کرنا اور پھر اللہ نے فرما دیا وَقَرْنَ فِي بَيُّ تِكُنَّا وَیسے اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہنا